ڈاکٹر سید تارک ابراہیم میرا نام ہے میں نیجرزی میں پیکٹس کرتا ہوں پرائمری کیر فیزیشن ہوں اور میرے بہت سارے پیشن کوویڈ نائنٹین کے مریض ہیں یہاں امریکہ میں اس وقت بہت زیادہ حالات خراب ہیں تقریباً دو ہزار کے قریب روزانہ اموات ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر جس میں سے موسلی ڈیٹھ جو ہیں وہ نی یوک نیجرزی کا ایریا ہے اور یہی وہ ایریا ہے کہ جہاں میں اور میرے بہت سارے فیزیشن دوست کام کر رہے ہیں میرے بہت سارے کولیگز اس وقت کوویڈ نائنٹین کا شکار ہیں اور یہ تقریباً ایک اندازہ کے مطابق جو کہ نیوک نیجرزی میں کام کر رہے ہیں یہ سب انفیکٹڈ ہیں تو خدارہ آپ اس کو بہت سیریس کریں میں ہوں یاسمین آزلی ہے میں نیجرزی میں ایک داریگیاں ایک داریگیاں سنگاہ کہ میں ہم جانتے ہیں کہ میں آپ کوویڈ نائنٹین کے لیے جانتے ہیں کہ میں ایک داریگز اور گانتے ہیں اور ہمیں دائیگز اور میں ایک داریگزار ہیں اس کے لئے سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کریں ہاتھ واش کرنے کو مینٹین رکھیں اور جو بھی نیسیسری احتیاطیں اس کے اندر لینے ہیں وہ سب آپ لوگ لینجئے یہی کام السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جاوید سلیمان ہے میں اشوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن اینڈ کارڈیالوجی ریزن کہ میں آج یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں یہ اپنا ایکسپیرینس بتانے کے لیے کہ کوویڈ نائنٹین کتنی خطرناک بیماری ہے زندگی میں میں نے کبھی ایسی بیماری دیکھا نہیں ہے یہ ایک خوفناک ترین بیماری ہے اور ایٹی ایٹی فائف پرسنٹ لوگ جن کو ہوتا ہے ان کو تو مائلڈ سمٹم ہوتا ہے مگر جن ففٹین پرسنٹ لوگوں کو یہ سیویر سمٹم ہوتا ہے they don't do well many of them ان کو پھر ونٹیلیٹر کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور دوسرے اور ہارٹ اور لنگز کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے جن میں سے بیشتر جو ہے وہ سروائی بھی نہیں کر پاتے تو یہ ایک ایسا موزی مرض ہے جس سے بچنا محال ہے اگر کسی کو شدت سے یہ بیماری ہو جائے تو اس کا کوئی ڈیفنیٹ علاج نہیں ہے اب تک اس کا کوئی ڈیفنیٹ علاج نہیں ہے جو علاج اس وقت ہم کر رہے ہیں جو دوائیں دے رہے ہیں وہ صرف اس بنیاد پہ ہے کہ امید ہے کہ یہ دوائیں کام کر جائے مریض پہ کیونکہ کچھ لوگوں کو کچھ شہروں میں اس نے بینیفٹ دیا ہے بڑا سکیچی قسم کا ڈیٹا ہے تو بات کیا بنتی ہے وہ یہ ہے کہ سپورٹیف کیر اور پریونشن پریونشن کے لیے جو ہے یعنی بچیں آپ اس سے یہ بیماری آپ کو لگے ہی نہ اس کے لیے آپ کو گھر میں رہنا پڑے گا اگر آپ وہ دیکھ لیں جو میں دیکھ رہا ہوں گوشتہ تین ہفتوں سے جو میں نے فیس کیا ہے فرنٹ لائن پہ اس بیماری سے لڑتے ہوئے اور جتنا خوفزدہ میں اس بیماری سے ہوں اور جتنا تھک گیا ہوں اس سے لڑتے لڑتے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلی گیا میرا نام ڈاکٹر محمود عالم ہے میں ہارٹ سپیشلسٹ ہوں اور کرونا وائرس سے متاثر بیشمار مریض جو نیو یورپ نیو جرزی میں سب سے زیادہ ان کی تعداد ہے ان کی خدمت کرنے اور ان کو بہتر بنانے میں شانہ بشانہ دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے اور یہاں پر ڈاکٹروں کی بھی بڑی تعداد اور نرسوں کی اور دوسرے ہلتھ کے پروفیشنلز کی ایفیکٹ ہوئی ہے اس سے تو یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے اس وقت امریکہ کے اندر دس ہزار سے زیادہ انواد ہو چکی ہیں جو کہ دنیا میں اب نمبر ون پہ ہے انواد کے اعتبار سے مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ وہاں پر اسی سے زیادہ انواد ہو چکی ہیں جبکہ پانچ ہزار سے زیادہ کیس ہوئے ہیں اتنے بڑے ملک کے اندر یہ تعداد گو کے کم نظر آتی ہے لیکن ایک فکر کی بات یہ ہے کہ جو ایکسپیرینس ہم نے یہاں پہ کیا ہے امریکہ میں کہ یہاں پہ ہم نے حکومت نے اور ایون ہیلس کیر پروفیشنلز نے اس کو ابتدان بہت لائٹلی لیا لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ جس طرح سے یہ وائرس بڑا ہے اور پھیلتا چلا گیا ہے اور پچھلے 24 کھنٹوں میں دو ہزار سے زیادہ مبات ہوئی ہیں اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کسی بھی ملک کے لئے خاص طور پر پاکستان میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا شوشل ڈسٹینسنگ جو ہے گھر کے اندر رہنا بلا وجہ گھر سے باہر نہ جانا حکومت نے جو آرڈرز دیئے ہیں جو ہدایت دیئے ہیں ان کو فالو کرنا اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سباہت محمود ہے میں سسٹرم پروفیسر ہوں سٹونی بروک انویسٹری ہاسپٹیل کی میں دو دن ہفتے سے کووڈ یا کرونا یونٹ کور کر رہی تھی میرے پیغام ہے سب لوگوں کے لئے التماس ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیں یہ بہت تیزے سے پھیلنے والی وائرس ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی سمٹمز ہوتے ہیں جیسے ایک خاصی ہے زکاں میں سر میں درد ہے بخار ہے تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور جو ہے اس میں یہ ہے کہ پھر بھی وہ شخص جس کو کوئی بھی سمٹم ہے وہ بھی ماسک پہنے تاکہ باقی گھر والے جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں ڈاکٹر شاہد عسین فاروقی ہے میری نیوجرزی شیلز بیرگ میں پریکٹس سائنٹل میڈیسن کی میں اپنے آفس میں دس مریضوں میں سے آٹھ مریض کے ٹیسٹ پاؤزٹیف پا رہا ہوں یہ بہت خطرناک بیماری ہے بہت شدت سے پھیلنے والی بیماری ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ احتیاط کریں ہمیں ہمارے دین میں بھی حکم ہے کہ اپنی صحت کا دوسروں کی صحت کی ذمہ داری ہماری ہے کسی کو اگر ہم نے دن اقصان پہنچایا اپنی بے احتیاطی کے وجہ سے تو ہم اس کی ذمہ دار ہیں بیماری کے ملک میں امریکہ میں اس وقت بہت بری طرح سے بیماری پھیلی ہوئی ہے ہمارے اسپطال بھر رہے ہیں اور ہر مریض کی ہمارے پاس پاؤزٹیف رزالس آ رہے ہیں اور اس کا کسی کو نہیں پتا کہ کس کو لگ سکتی ہے یہ بیماری ابھی جانے والی نہیں ہے اور یہ پھیلے گی اور یہ اس بری طرح سے پھیلے گی ہے کہ کسی کا نہیں پتا چلا کہ کون پاؤزٹیف ہے اور کون نہیں صرف ایک طریقہ ہے گھروں میں رہیں فاصلہ قائم کریں دوسروں سے آپ جو معاشرتی جس کو کہتا ہے فاصلہ جس کو کہتے ہیں سوشل ڈسٹنس انگریزی میں آپ آپس میں ایک دوسرے سے نہ ملیں